نوز ایٹی انڈیا دینے ہوں گے وہی چناؤ آئک کے فیصلے کے بعد پورے مہراشت میں عجید پوار کے سپورٹرز ان کے سمار تک چشن میں ڈوب گئے ہیں عجید پوار دو جولائی دوہزار تیس کو انسی پی کے آٹھ ایمیلیس کے ساتھ مہراشت کی شندے سرکار میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ انسی پی کے چالیس ودھائے کو پوٹی ایمیلیس کے سپورٹ کا دعویٰ بھی کیا تھا گھڑ بندن سرکار میں عجید پوار کو ڈیپٹی سی ایم بنایا گیا تھا شرط پوار سے بغاوت کے بعد عجید نے تیس جون کو دعویٰ کیا تھا کہ محمد ان کے پاس ہے اس لئے پارٹی پر ان کا ادھکار ہے ڈیسی جن الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں جو نمبر سے یہ انہوں نے دیا ہوا ڈیسی جن ہم سوکر کرتے ہیں اور اس کا سوکر کرتے ہیں اور ہمارا جو پارٹی کا نام تھا پارٹی کا سمول تھا پارٹی کا فلیک تھا وہ سبھی ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیسی جن جو دیا ہے اس میں بارے میں ہم بہت خوش ہے ان کو بھی ہم دنیاواز دینا چاہتے ہیں ادھر مکہ منتوی ایک ناش شدنے نے اجید پاوار کو بدھائی دی ہے انہوں نے کہا کہ اجید پاوار کے پاس بہومت تھا اسی لیے انہیں نام اور نشان مل گیا ہے میجوریٹی کو مہتو ہوتا ہے اور میجوریٹی آج اجید دیدہ پاوار جی کے پاس ہے اور اسی لیے چناؤ آیوگ نے نیرنے میریٹ پہ لیا ہوا ہے اور لوگ کا تنتر میں بہومت پھر سے ایک بار سدھ ہوئا ہے اس راجع میں جتنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شروع ہے دیش میں نمبر ایک پر ہے مہاراستے دیش کا گروہ تینجین ہے مہاراستے کا جی ڈی پی میں بھی بڑا کونٹریبیشن ہے اور اس لیے مہایورتی سرکار پورے مجبوتی سے اس راجع کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس لیے میں اجید دیدہ پاوار جی کو بہت بہت شب کام نے دیتا ہوں وہیں پاوار گھٹ کے نتاؤں نے پورے مامنے میں اب سپریم کورٹ جانے کی بات کہیے اب دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈاکیمنٹس بھی ٹھیک تھے اور فاؤنڈر میمبر اس پارٹی کا فاؤنڈر میمبر اور فاؤنڈر لیڈر کون رہا ہے تو ایک ہی نام ہے اس کا نام ہے شرط پاوار بچہ بچہ اس دیش میں کشمیر ٹو کنیا کماری کسی سے بھی پوچھو انسی پی کس کی ہے تو شرط پاوار کا ہی نام لے گا لیکن ٹھیک ہے ماحول کچھ اور ہے عدرش شکتی اس دیش میں ہے جو یہ سب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لڑ لیں گے کونسی بڑی بات ہے ہم لوگوں میں جائیں گے لیکن آج کیا ہوگی ایرے بلکل سپریمکورٹ تو جائیں گی اگر ہم پہ انیائے ہوگا تو سپریمکورٹ جانے ہی پڑے گا دیش کے لوگ جانتے ہیں راستروادی کونگرس پارٹی چنہو چنہ جس کا جو گھڑیال ہے وہ کس کی پارٹی ہے شرط پاوار صاحب کی پارٹی ہے کچھ چند مہینے پہلے آ کر انہوں نے کلیم کیا اولا پارٹی ہماری ہے اور الیکشن کمیشن نے چنہو آگ نے انہیں دے دیا تو کہی نہ کئی لوگ بھی سمجھتے نہ کہ یہ غلط بات ہے ہمارے دیش میں اٹھاویس راجے میں راستروادی کونگرس پارٹی جس کے عدیق شرط پاوار صاحب ہے اٹھاویس راجے میں ہم ہے وہاں ہمارے کاریرات کمیٹی ہے اس میں سے پچیس عدیق شرط پاوار صاحب راستروادی کونگرس پارٹی اور چنہو چندہ کو بیکنگ دیا تھا سپورٹ دیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اتنا ہونے پر بھی اتنی سنکیہ بھول ہونے پر بھی سدیہ سے ہونے پر بھی اگر الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں اجید پاوار کے گروپ کو دیتا ہے تو یہ سوال اٹھے گا ہی کہ یہ سچائی کیا ہے اب سپریم کورٹ نے بتانا چاہیے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ آخر ہے کیا اجید پاوار دو جولائی دو ہزار تیس کو ان سی پی کے آٹھ ودھائکوں کے ساتھ مہاراش کی شندے سرکار میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ ان سی پی کے چالیس ایم ایل ایس کے سپورٹ کا دعویٰ کیا گڑبندن سرکار میں اجید کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے اس کے بعد اجید نے پانچ جولائی دو ہزار تیس کو شرط پاوار کو ان سی پی راشتی ادھکش پر سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا انہوں نے خود کو نیا راشتی ادھکش خوشت کیا تھا اجید پاوار نے چناؤ آئیوگ میں ان سی پی کے نام رشان پر اپنا دعویٰ جتاتے ہوئے تیس جن کو لیٹر بھیجا تھا شرط سے بغاوت کے بعد اجید پاوار نے تیس جن کو یہ دعویٰ کیا کہ بہومت ان کے بعد سے لہٰذا پارٹی پر ان کا پورا دیخار ہے آئیوگ میں یاچکہ دائر کر اجید نے نو ہزار سے زیادہ دستاویز بھی پیش کیے تھے دستاویز بھی پیش کیا تھا